سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں تھنڈی ہو گئیں تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتے ہیں نا میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے رکوع قیام سجود کرتا ہے تو تیرے نبی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہے اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرین ہوا تو حضور نے نماز کی نیت پان لی چاند گرین ہوا تو نماز پڑھنے لگے تیز بارشیں توفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی قصرت فرماتے تھے ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ نماز حضور کی چاہت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کس طرح کو امتی ہے تو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی آپ نماز پڑھیں نماز میں آپ توجہ کریں